ایک سمندر کے قریب ایک گاؤں بستا تھا اور گاؤں میں بسنے والے سارے لوگ کافی اچھے اور خدا پرست تھے دعائیں نمازے کرنے والے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سمندر میں سنامی آئی اور سلاب آ گیا اور سارا گاؤں وہ تہس نیس ہو گیا سارے گاؤں میں پانی آ گیا اور ایک بچہ بھاگا اور سب کو کہنے لگا کہ سارے لوگ اپنے اپنی سیف سیف سائٹس دیکھیں اور چلتے بنے چلیں اپنے اپنے اس میں کیونکہ سلاب آ گیا اور یہ پانی اور بھی بڑھ سکتا ہے تو ایک بابا جی کے پاس بزرگ بابا جی تھے ان کے پاس گئے اور ان کو بھی کہا سیم چیز کے چلیں سب لوگوں نے اپنی پیکنگ شروع کر دی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ بھی اپنا سمان پیک کریں ہم چلتے ہیں یہاں سے کیونکہ یہ خطرناک ہے زادہ دیر یہاں پر ٹھینڈ تو بابا جی کہنے لگے کہ میں خدا کے اوپر بڑا یقین کرتا ہوں اس ذات کے اوپ پر تو مجھے وہ ہی بچانے آئے گا تو میں مجھے یقین ہے اس پر وہ مجھے بچا لے گا آپ لوگ جاؤ وہ سب لوگ چلے جاتے ہیں پانی بڑھتا آتا ہے ویسٹ لائن تک آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹانگو ٹانگو تک پانی آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک بوٹ آتے کشتی آتی ہے اور وہ بابا جی کو کہتے ہیں کہ بابا جی آجے ہم آپ کو بٹھاتے ہیں آجے سیف کرتے ہیں آپ چلیں ہمارے ساتھ ڈوب جائیں گے آپ یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہ پیرا جا ستا پانی بڑھتا جا رہے آواز ہے بابا جی ان کو بھی سیم الفاظ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا مجھے میرا خدا بچا لے گا اور مجھے اس پر یقین ہے وہ میری ذات بچا لے گی مجھے وہ چلے جاتے تھوڑی دیر تک سیلنگ تک اوپر چھتوں تک پانی آ جاتا ہے وہ بابا جی چھت کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور زور سے چلانے لگ جاتا ہے خدا کے اوپر کمپلین کرتا ہے کہ خدا من میں یہاں بھس رہا ہوں بھس رہا ہوں گروہ لگی مدد کریں جو میں مجھے بچانے آجی تھوڑی دیر تک ایک ہیلیکپٹر آتا ہے اور ہیلیکپٹر اوپر سے رسی پھینکتا اور وہ کہتا ہے کہ بابا جی آجیں ہم آپ کو بچانے کے لئے آئے اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے بابا جی پھر بھی زید کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بابا جی نہیں آتے اوپر نہیں جڑتے ہیں وہ کہتے ہیں نی جی میرا خدا آئے گا مجھے بچانے کے لیے اور میں پھر مجھے وہ ہی بچائے گا خدا ہی بچائے گا الیکپٹر چل جاتا ہے بابا جی کی ڈت ہو جاتی ہے بابا جی اوپر جا کے خدا سے پوچھتے ہیں اے خداوند تو مجھے بچانے کے لیے کیوں نہیں ہے تو بابا جی نہیں ہے تو خدا بابا جی کو کہتے ہیں کہ اے کم اکل اکم اعتقاد بندے ہیں کہ میں نے جو میں نے تین دفعہ تیری مدد بھیجی اور تمہیں اس مدد کو نہیں پہچانا اس میں میرا فالٹ تو نہیں ہے وہ جو کشتی والے آئے تھے ان کو بھی میں نہیں بھیجا تھا اور جو جہاز والا بند آئے تھا وہ بھی میں نے بھیجا تھا اور شروع جو بچہ آئے تھا تمہارے پاس بچانے کے لیے تمہیں کہنے کے لیے وہ بھی میں نہیں بھیجا تھا تو دوستو اکثر خدا ہماری مدد کرنے میں کبھی بھی کاہلی نہیں کرتا دیر نہیں کرتا ہمارے پاس اپورچنیٹیز آتی ہیں ہمارے پاس بہت سارے مواقع آتے ہیں پر ہم انہیں رکی نائز نہیں کر پاتے ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے اگر کبھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا موقع آئے آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا شخص کسی بھی طریقے سے آپ کی ہیلپ کرنے آئے اگر آپ کو کوئی موقع دے رہے تو اس کو آپ کو گوانا نہیں چاہیے بلکہ کوئی بھی اپورچنیٹیز آپ کو مل رہی ہے تو اس کو گریب کرنا چاہیے ٹھیک ہے خدا کی کہیں سے بھی غیبی حدد آ سکتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا ہون ہمارے ساتھ ہے شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو